بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کے پی میں بی ایس انگلیش میں کرٹیسیزم کا جو سبجکٹ ہے اس پر ہم نے لیکچرز کا آغاز کیا ہے آج ہیگلز کے لیکچرز آن فائن آرٹ کے اوپر لیکچر ہے چلو ہیگل جرمنی کے شہر سٹڈگارٹ میں ستائیس اگس ستر سو ستر کو پیدا ہوئے اور چودہ نومبر اٹھار سو اکتیس کو برلین جرمنی میں وفات پائی وہ انیسوی صدی کے اوائل کے جرمن فلوسفر تھے جن کا مغربی فلسفہ یا مغربی فلسفے کے دوران اور جدید مغربی ثقافت کے بہت ہی بہت سے دوسری پہلوں پر گہر اثر تھا ہیگل شاید پہلے مغربی فلسفر تھے جنہوں نے وقت تبدیلی اور تاریخ کو سنجیدگی سے لیا اس کے معنی میں اس معنی میں کہ وہ انہیں نظریے کے دائرے لازمی اور عقلی سے دوری کی بجائے فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے ضروری سمجھتے ہیں چونکہ جمالیات کا مطلب ایسٹائٹکس کا مطلب زیادہ واضح طور پر احساسات کی سائنس اس لحاظ سے اس کی ابتداء ایک نئی سائنس کے طور پر ہوئی ہے یا اس کے بجائے ایک ایسی ہی چیز ہے جو اسی وقت کے لیے ایک فلسفیانہ نظم و زب بننا دی ہیگل کو جمالیات یا ایسٹائٹکس کی یہ تعریف زیادہ ٹوس نہیں لگ اس لئے وہ اسے فلسفی آف آرٹ یا اگر زیادہ درستگی سے کہا جائے تو فلسفی آف فائن آرٹ سے بھی تعبیر کرتے ہیں ہیگل آرٹ کی خوبصورتی کو نیچر سے آلہ یعنی ہائیر خیال کرتے ہیں اور اسے سپیرٹ کی پیداوار اسے سپیرٹ کی جو پیداوار ہے تخلقات ہے اس کو قبول کرتا ہے اس لئے اسے آرٹ کو نیچر اور فینومنا سے اونچہ خیال کرتے ہیں ہیگل ایک آرٹ لور ہے اور فنون کا طالب علم ہے اور اس سے پہلے کہ بیشتر فلسفروں کی نسبت آرٹ کا ایک مکمل فلسفہ انہوں نے ڈیولپ کیا خیالات اور شعور کی تاریخی ترقی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے دعاوہ کیا کہ آرٹ ایکسپریسز تر جو پیداوارانی پر زور دیتے ہوئے والا ایک مکمل فلسفروں کی تاریخی حضر اور جنرل ہیمنہ سپیرٹ یعنی فن مخصوص ثقافتوں کے ساتھ ساتھ انفرادی فنکاروں اور عام انسانی روخ کے جذبے کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے، نمبر ٹو وہ کہتا ہے کہ there is a progress in art کہ فن میں ترقی ہو رہی ہے یہ مطلب یہاں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ ہیگل کے خیال میں عام طور پر تاریخ اروج کی طرف بڑھ رہی ہے ہیگل فن کی خوبصورتی کو فطرت سے بلند یا آلہ جس طرح ہیگل نے کہا کہ آلہ سمجھتا ہے ہائیر سمجھتا ہے اسے اور اسے سپیرٹ کی تخلیق کے طور پر قبول کرتا ہے سپیرٹ کو جس طرح ہیگل نے گائسٹ کٹرام دیا ہے اور سپیرٹ کا مطلب ہم نے پہلے پلوٹائنس کے جو لیسن تھا اس میں ہم نے کلیر کیا تھا خیالات اور شعور کی تاریخ و ترقی پر زور دیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ خوبصورتی کو وہ فطرت سے بلند اور آلہ سمجھتا ہے اور اسی طرح سپیرٹ کی تخلیق کے طور پر قبول کرتا ہے لہٰذا وہ اسے اس فن کو فطرت اور مظاہر سے بلند سمجھتا ہے اس کتاب میں انہوں نے سپیرٹ اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ کے ٹاپک اندر بہت ساری چیزیں کلیر کی ہیں جس طرح سپیرٹ اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ کو ہم اگر اردو میں کہیں تو روح اور اس کی نشن و ماہ جب اس نے سب سے پہلے فن کے فلسفے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ہیگل دوسرے فلسفر مطلب جتنا کانٹ ہے شیلر ہے اور شیلنگ کے نظریات سے بہت متاثر نظر آتا ہے وہ یہ سوچنے کے لئے مائل تھا کہ فنکارانہ مطلب آرٹسٹک ایکسپریشن جو ہوتی ہے فنکارانہ اظہار جو ہوتا ہے اور فنکارانہ شعور انسانی روح کی تاریخ کی ایک قسم کا امروچ تھا اور یہ فن حقیقت کو برائے راست بدیہ انداز میں ظاہر کرتا ہے ہیگل کی روح سے یہ سپیرٹ کا اندرون ہی ہے جو کسی بھی نیچر کی خوبصورتی سے لطفاندوز ہوتا ہے اس لئے ہیگل کی روح سے خوبصورتی کا تجربہ اصل میں سپیرٹ کا ایکسپریشن ہے سپیرٹ کا اظہار ہے یا ظہور ہے اس طرح ہیگل کی روح سے اصل میں سپیرٹ ہی سچ ہے جو سپیرٹ is the true self that knows how to grasp everything جو ہیگل کی روح سے یہ سپیرٹ کا اصل میں سپیرٹ ہی سچ ہے جو ہر شئے کو گرفت کرنے مطلب گریس پکڑنے دیکھنے کی بزات خود ادراک رکھتا ہے سپیرٹ ذہن کو نہیں خود شعوری عقل کو کہا جاتا ہے اور خود شعوری عقل اصل میں جس کو دوسرے لفظ میں سپیرٹ مائنڈ اور معروض کی جدلیاتی ڈائیلیکٹکس جس کو ہم کہتے ہیں تفہیم سے وجود میں آتا ہے اور ارتقاء کرتا رہتا ہے شعور کے ارتقاء یا شعور کا جو پراغرس ہے کہ stages اور moments ہوتے ہیں ہیگل کے مطابق شعور خود اپنی نفی کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور knowledge of self یعنی خود اپنے بارے میں علم حاصل کرتا رہتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپیرٹ ایک سیلف مطلب اپنے بارے میں جاننے والا آئیڈیا ہے اور یہ مختلف stages پر سپیرٹ کو اپنی خودشعوری اور clarity ہوتی رہتی ہے اصل میں یہ آرٹ کے بارے میں کہتا ہے اس طریقے سے یعنی خودشعوری اور وضاحت سے سپیرٹ نیچر میں رہتے ہوئے فطرت میں رہتے ہوئے ازادی یا سیلف alienation حاصل کرتا جاتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں سپیرٹ 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 یا حدف ہی فریڈم ہے جتنا یہ سپیرٹ آگے ہی حاصل کرتا ہے جتنا وہ لرننگ کرتا ہے اتنا ہی یہ دنیا میں یا یہ مادی ورلڈ سے آزاد ہوتا جاتا ہے اور اس طرح ہیگل کے بارے کے مطابق مائنڈ یا سپیرٹ تین مرحلوں میں ڈیولف ہوتا رہتا ہے پہلا جو جسے ہم سبجیکٹیو مائنڈ کہتے ہیں یعنی یہ اس دنیا میں ہر بندہ انفرادی طور پر ہر فرد جب دنیا کو دیکھتا ہے یا دنیا میں کسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اس کا مائنڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے پھر دوسرا جو ہے اسے مائنڈ انڈی ورلڈ کہا جاتا ہے یہ کلیکٹیو انداز میں ہم لیتے ہیں اس کو یعنی مائنڈ ضرورت پڑھنے پر اپنے آپ کو پروڈیوز کرتا رہتا ہے یعنی ایک ایسی دنیا جسے تیار کیا جائے یا اس کے ذریعے کسی چیز کو تیار کیا جائے اور اس کو ابجیکٹیو مائنڈ کہا جاتا ہے جس طرح پہلے ہم نے جو فارم آف سیلف ریلیشن تھا وہ سبجیکٹیو مائنڈ تھا وہ انفرادی تھا اس کی مثال ہم اس طرح بھی لیتے ہیں کہ کسی خاص معاشرے کی اجتماعی ذہن کو اندی فارم آف ریالیٹی کے طور پر لیا جاتا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے مائنڈ ان ایس ایپسلوٹ ٹھرت ہیگل اس میں اس اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں ذہن اپنی مطلق سچا ہے جو ایپسلوٹ ٹھرت ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے جس میں تمام سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو مائنڈز کا تاریخ سے یہ آتا ہوتا ہے اور اس طرح وہ ڈیبلپ ہوتا جا رہا ہوتا ہے یعنی کائنات کا لا محدود ذہن یہ جو ایپسلوٹ ٹھرت ہوتا ہے وہ یہ ایک لا محدود ذہن ہے کائنات کے بارے میں اور پھر اس طرح جو ہم آرٹ اور ایک اور ہیگلائی سپیرٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرے تو ہیگلائی سپیرٹ کی دنیا میں آرٹ سیلف ایکسپریشن ہے مطلب ہیگل آرٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا سیلف ایکسپریشن ہے یہ اس میں آرٹ میں انسان اپنی ہی اپنے ہی ذہن کا اپنے ہی گائسٹ کا یا شعور کا ایکسپریس کو ایکسپریس کرتا ہے کسی آرٹ کی شکل میں اور جو سیلف ایکسپریشن ہے یہ ایک منفرد انسانی سینسیشن والی فارم ہے ایک انفرادی فرد کا حصیاتی فارم حضرت سینسیشنل فارم جو ہے کہ ڈومین میں سپیس اٹھائیں ہی ہوتا ہے آرٹ سپیرٹ کو سیلف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ایکسپریشن یعنی اظہار دیتا ہے مطلب فلسفی اور ریلیجن میں سپیرٹ اپنے آپ کو کانسپٹ اور فیت کے طور پر اظہار یا ایکسپریس کرتا ہے تاہم آرٹ میں سپیرٹ اپنے آپ کو سینسری فارم میں ظاہر کرتا ہے اسی طرح ہیگل نے آرٹ کے ذریعے ایک فلسفیانہ جمالیاتی سسٹم کو بڑھایا تاکہ تجزیہ کر سکے کہ آئیڈیل بیوٹی کیا ہے اور کس طرح تاریخی خوبصورتی میں سے سپیرٹ ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے اس طرح ہیگل آرٹ کے اہم فارمز کا تجزیہ بھی کرتا ہے جس میں یہ پروسس ارتقائی سپیرٹ واقع ہوتا رہتا ہے اس طرح ہیگل کی روح سے بیوٹی محض نیچر کی پیداوار نہیں ہے بلکہ بیوٹی کی ایک قسم نیچرل فارم میں پائی جا سکتی ہے اور سپیرٹ کی لائف یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کا احساس یا ادراک کر سکے مطلب یہ سپیرٹ یہ جو اس بیوٹی کو اس خوبصورتی کو اس حسن کو کا ادراک کر سکے دیکھ سکے اس کو سمجھ سکے اس طرح ہیگل کی روح سے یاد رہے کہ یعنی ہیگل کی روح سے آئیڈیل بیوٹی برائے راست حسیات کا اظہار ہے اور اس کے ادراک ہی سپیرٹ کی آزادی ہے اور اس بیوٹی کو سپیرٹ خود ہی سپیرٹ کے لئے پیدا کرتی ہے مطلب جو بیوٹی آرٹ میں سپیرٹ اس کی ادراک کرتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے تو یہ سپیرٹ اپنے لئے یہی پیدا کرتا ہے لہٰذا حقیقی حسن سپیرٹ کے فریڈم کے لئے ورک آف آرٹ میں پائے جاتا ہے سپیرٹ تین مراحل سے سنسوس فارم آف آرٹ سے گزرتے ہوئے آئیڈیل بیوٹی تک جاتا ہے اور وہ تین مراحل سمبولک آرٹ کلاسیکل آرٹ اور رومنٹک فارم آرٹ میں ہوتے ہیں یہ ہیگل کا نظریہ ہے اور جنی فروم نیچرل بیوٹی ٹو مٹیریل آئیڈیل آرٹ یعنی نیچرل بیوٹی سے سمبولک مادی اور آئیڈیل آرٹ کا سفر انسان یعنی سپیرٹ جب پریسرار بیوٹی آف نیچر اور فینومنہ پر فوکس کرتا ہے تو وہ اس نیچر کے فارم میں چھپی ہوئی آپریٹنگ پاور کو محسوس کرتا ہے اور بڑے آبجکس جیسے کہ پہاڑ ہیں دریاں ہیں سمندر ہیں ان کو اپنے آپ کو کھو کر سپیرٹ کو میجر آف پاور پاور کی پیمائش کا میار بن جاتا ہے اس لحاظ سے سپیرٹ کو ابتدائی ایبسلوٹ پاور نیچر سے ہی ملتا ہے ہیگل کی روح سے ایک طریقے سے فطرت کی عبادت ہے کہ اس پر انسان ریفلیکٹ کر کے سپیرٹ پاور حاصل کرتا ہے اب ہیومن سپیرٹ اس نیچر کو مغلوب کرنا چاہتا ہے تو دوسرے مرحلے میں مذہب یا عقیدہ اور خدا کو تخلیق کرتا ہے اور یہی سے سمبولک فارم جنم لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مرحلے میں ہم آٹھ علامات کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس مرحلے میں سمبولک میں کیا علامات کی شکل اختیار کر لیتا ہے البتہ آٹھ یہاں مادی اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے مثال کے طور پر مجسمے ہو گئے دیوتا وغیرہ پھر تیسرے مرحلے میں آٹھ علامات سے آئیڈیا کی طرف بڑھتا ہے تو اس طرح ہیگل نے دیولپ منٹ آف دی آئیڈیل ان دی سپیشل فارم آف آرٹ پر گفتگو کرتے ہوئے جمالیات کے تحت جو خصوصی لیکچر انہوں نے دیئے تھے تو ہیگل کی روح سے آئیڈیا کی سطح پر یہ آئیڈیا بزا کے خود اپنے آپ کو میٹیریل فارم کے شک میں ایکسپریس مطلب ظاہر کرنا چاہتا ہے لیکن یہ میٹیریل بزا کے خود یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ اپنے آپ کو سپیرٹ فارم میں ظاہر کر سکے یہ توڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا ظہور سے دیکھیں اس کو پھڑے یا سنیں تو آپ اندازہ کلیر ہو جائے اور اسی لیے اس سے بگاڑ ناگزیر ہو جاتا ہے جب آئیڈیا آپ نے آپ کو میٹیریل فارم میں مادی فارم میں ظاہر کرنا چاہتا ہے تو یہاں فارم پیور مطلب خالص آئیڈیا سے باہر چلا جاتا آئیڈیا کو سیمبولیکلی علامتی طور پر ظاہر کیا جاتا ہے اس کو ہیگل فری آرٹ کہتے ہیں پھر کلاسیکل آرٹ کے بارے میں ہیگل کہتا ہے کہ یہ جو سیمبولیک مرحلے کے بعد کلاسیکل سٹیج ہے جہاں فارم آئیڈیا بن جاتا ہے مطلب نیچر میں پائے گئے فارمز کلاسیکل سٹیج آف آرٹ میں مکمل مطلب پرفیکٹڈ اور آئیڈیلائز ہوتے ہیں لیکن فارمز کا زیادہ تعلق بزاتے خود اپنے ساتھ سے ہوتا ہے تو سپیرٹ بزاتے خود صرف فارمز کی صورت میں دکھائی دیتا ہے اس کے بعد ہم رومنٹک آرٹ کی طرف آئیں گے جو تیسرا مرحلہ ہے اور تیسرے مرحلے مرحلہ یعنی رومنٹک سٹیج آف آرٹ میں آؤٹ پوٹ فارمز ہوتا ہے جس کی شکل ہو جاتی جس کی کنکلوڈنگ فارم ہوتا ہے وہ آئیڈیلائز ہو کر ایپسولوٹ سپیرٹ کے کانٹنٹس کو اپنے ایسنس میں رکھتا ہے یہاں آرٹ ورک اپنے اندر ہی اپنے ایسنس کو دیکھتا ہے جو فائنل مرحلے میں سپیرٹ مطلق سپر نیچرل ہو جاتا ہے ایپسولوٹ سپر نیچرل لہٰذا یہاں فارم بہت کم مادی ہوتا ہے جبکہ زیادہ سپر نیچرل ہو جاتا ہے ہیگل کی روح سے آرکیٹیکچر موسٹ میٹیریل فارم آف آرٹ ہے جبکہ شائری کم میٹیریل فارم آف آرٹ ہے کیونکہ شائری بہت کم میٹیریل یا مادی سے ڈیل کرتا ہوا ڈیل کرتا ہے یعنی شائری جو ہے وہ ایمیجینیٹیو ایکٹیویٹی ہے سیمبولک آرٹ کے پھر چار سٹیجز ہیں ہیگل کے مطابق اب ہیگل سیمبولک سٹیج کو جو چار سٹیجز یا فیس پروگریشن میں تقسیم کرتا ہے جس میں پہلے سٹیج میں سپیرٹ کو مطلب نیچر کے ساتھ ہی کنسیو کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو انڈسٹینڈ کیا جاتا ہے یعنی سپیرٹ کو نیچر کے ساتھ یونیٹی میں ہی لیا جاتا ہے ہیگل اس کے مثال اس کی مثال ابتدائی دور مطلب ساتھوی قبل مسیح کے مذہبی ٹریڈیشن سے دیتا ہے کہ اس وقت کا آٹ لائٹ کو بطور علامت سمبل استعمال نہیں کرتے تھے لیکن لائٹ کو بزاتی خود گارڈ اور گارڈ کے طور پر لیتے تھے اور گارڈ اور گوڈ کے طور پر لیتے اچھے کے طور اس دور میں لائٹ کو آہور مزدہ یعنی جو زوریسٹین تھے جو زرتشتی تھے وہ آہور مزدہ کہتے تھے اور ہیگل کی روح سے یہ پیغمبر زرتشت ہی جس نے اعلان کیا تھا کہ آہور مزدہ وائز انکریئٹیڈ گوڈ گارڈ ہیں مطلب یہ ہوا کہ اسی سٹیج کے آرٹ اور مجسموں وغیرہ میں سپیرٹ اور نیچر بلکل ایک دوسرے میں بن جاتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا سٹیج ہے سمبولک آرٹ کا دوسرے سٹیج میں پھر کیا ہوتا ہے سپیرٹ اور نیچر میں الہدگی آئی اور نیچرل آبجکس اور ہیومن بینگز بزاعت خود خدای ہوتے گئے یہاں ہیگل ہندو آرٹ کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں آرٹ کی فورمیشن میں ایک بگاڑ پیدا ہو گئی اور ایک نئے مبالغے کے ساتھ فورم پر ریفلیکٹ کر کے آرٹ تخلیق آرٹ کو تخلیق کیا کرپ کیا گیا اور ہندو کا تصور آف ڈیوائنی چی فورم سے الگ نہیں ہے لیکن سپیرٹ اس بگاڑ یا ڈسٹورشن میں اپنی پہچان کے ساتھ موجود رہتا ہے ہیگل کی روح سے ہندو آرٹ ایک آرٹسٹک ایکسپریشن کی رسول میں ناکام ہو کیونکہ سپیرٹ اپنے آپ کو فری یعنی آزاد ظاہر نہ کر سکا یعنی اس آرٹ کے سرکل مومنٹس میں یہ ابتدائی دو سٹیجز ایکسٹریم پوزیشن پر رکھا جا سکتا ہے جبکہ تیسرا اور چھوتا سٹیجز ان دونوں پوزیشن کے درمیان رکھا جا سکتا ہے پھر اگر ہم تیسرے سٹیج میں سیمبولک آرٹ کے بارے بات کریں تو تیسرے سٹیج میں سیمبولک یعنی تخلیق روح کی لگ فانیت کے لیے اپنے اندر کی طرف فوکس ہو گیا مرکوز ہو گیا یہاں ہیگل مصری آرٹ کے مثال دیتے ہیں ایجپشن آرٹ کی مثال دیتے ہیں لیکن یہاں فرد کا سپر نیچرل فریڈم آف لائف کی چوتھے سٹیج میں فری آرٹ میں نیچر اور سپیرٹ مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ ہوئے لیکن یہاں سپیرٹ کو انسان کی خاصہ یعنی صفت کے بجائے ڈیوائن اٹریبیوٹ مانا گیا اور خدا کو نیچر سے اتنا الگ دکھایا گیا کہ نیچر نیچر نیگیڈیو محسوس ہونے لگا یہاں ہیگل یہودی آرٹ کا مثال دیتا ہے کہ انہوں نے ریل ورک آف آرٹ اس لئے تخلیق نہیں کیا کیونکہ وہ جودائزم سپیرٹ اور مادی کو مکمل یہودیت میں سپیرٹ اور مادی کو مکمل الگ سمجھ دیتے ہیں انہوں نے الگ کر دیا یہودیت میں یعنی ان چار سٹیجز میں ہیگل کا حدف یہ ہے کہ مختلف سماج اور تاریخی ادوار پہ دکھا سکیں کس آرٹ میں مادی اور سپیرٹ باندھا گیا تھا اور کب یہ مادی اور سپیرٹ الگ ہوتا گیا اب اگر ہم کلاسیکل سٹیج میں آئیں تو کلاسیکل سٹیج سپیرٹ تخلیقی ایکٹیوٹیز سے سامنے آتا ہے ہیگل کی روح سے اس تخلیقی ایکٹیوٹیز کا آریجن آرٹسٹ اور شاعر کے تھوٹس خیالات کے اندر سے نکلتا ہے ہیگل کی روح سے یہ یونانی آرٹ کا کلاسیکل آرٹ کی انسان ہے فارم کو آرٹسٹ ایجاد کرتا ہے اور اس وجہ سے یونانی دیوتا دیوتائی آرٹ نہ شاعران ایجاد تھے اور نہیں مصنوع تخلیق تھے ان کا اصل روح سپیرٹ کے اندر اور یونانی عقائد میں تھا یہاں ہیگل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانی سپیرٹ کی وجہ سے ہی کلاسیکل آرٹ تخلیق ہوتا رہتا ہے اور اس قسم کے آرٹ تخلیقات میں انسان کو سیلف کی پہچان ہوتی رہتی ہے یونانی نے جو بھی تخلیق ہیا ان کا جو مینیفیسٹیشن ہے یہی آوٹر فارم تھا اور ہیگل کی روح سے کلاسیکل آرٹ آئیڈیل کا متلق یعنی ایبسلوٹ ریپریزنٹیشن ہوتا ہے تاکہ بیوٹی کو بدرجہ اتم مکمل کر سکے رومنٹک آرٹ ہیگل کی روح سے مطلب جو ورلڈ آف سیول یا سپر نیچول ورلڈ میں ہی سپیرٹ ریالیٹی کو پا لیتا ہے یہاں سپیرٹ مطلق ازادی یعنی ایبسلوٹ فریڈم حاصل کر لیتا ہے اور سپیرٹ کو یہاں خود شعوری برتر درجے پر مطلب مل جاتی ہے شعور سپیرٹ وہاں برتر درجے پر ہو جاتا ہے رومنٹک آرٹ کی وجہ سے ہیومن سبجیکٹیوٹی اور پرسنیلیٹی سے آگے چلا جاتا ہے اور اپنی جو الٹیمیٹ پرفیکشن ہے وہ حاصل کر لیتا ہے یہاں رومنٹک آرٹ میں سپیرٹ ڈیوائن کو اپنے سیلف کے اندر پالیتا ہے اور ہیومن کو انفائنائٹ کانشس کانشس نس حاصل ہو جاتی ہے اور سبجیکٹیو سپیرٹ دائمی اور انفائنائٹ بن جاتی ہے آہ دی ایولیوشن آف سپیرٹ ان آرٹ آرٹ میں سپیرٹ کی ارتقہ ہیگل کی روح سے آرکیٹیکچر میٹیریل ورل کو یعنی دنیا کو آرڈر اور سیمیٹریکل ترتیب سے دیتا ہے اس کے بعد مجسمے اور پھر پینٹنگ آ جاتے ہیں گویا پتتریج آرٹ مادے سے دور اور سپیرٹ کے قریب ہوتا جاتا ہے ہیگل کی روح سے شاعری زیادہ سپر نیچرل ریپریزنٹیشن ہے کیونکہ یہاں مادی آرٹ ختم ہو کر تخیل شروع ہوتا ہے سپیرٹ کا ایبسلوٹ تک پہنچنے کے لئے تین مرائل سے گزرنا پڑتا ہے یعنی تیسز انٹی تیسز اور سین تیسز ہیگل ان جدلیات یا ڈائیلیکٹکس ٹرمز کو استعمال نہیں کرتے لیکن بول یعنی ہول 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 کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہیگل ان جدلیات یعنی ڈائیلیکٹس ٹرمز کو استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ہول کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا تاریخ ہسٹری کہا جاتا ہے ہیگل کی روح سے سیمبولک آرٹ سٹیج آرٹ ہیگل کی روح سے جو سیمبولک سٹیج ہے آرٹ کا وہ تیسز ہے تو کلاسیکل سٹیج انٹی تیسز ہے اور اسی طرح رومنٹک سٹیج جو ہے وہ سینٹیس ہے اب تاریخ میں ان تینوں میں سے ہر ہر سٹیج میں تکرار یعنی ریپیٹیشن اور ایڈوانسمنٹ ہوتی جاتی ہے اور تاریخ جنریٹ ہوتی جاتی ہے اور جب آخری نکتہ کمال پر ایبسلوٹ سپیرٹ حاصل ہو جائے گا تو آرٹ یا ہسٹری کا اختتام ہو جائے گا یہ اینڈ ہوگا پھر ہیگل کی روح سے آرٹ آرٹسٹک اور ہسی ایمیجز یعنی سینسری ایمیجز استعمال کرتے ہیں اس طرح شائری وربل ایمیجز استعمال کرتے ہیں یہی ایمیجز کے لیے آرٹسٹ ایمیجنیشن کو بروری کار لاتا ہے لاتا ہے یہ آرٹسٹ کا ایک منفرد یہ آرٹسٹ کی جو ایک منفرد صلائیت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے یعنی یہ کوئی دستکاری جیسے کام نہیں ہوتا کہ ٹکڑے ایک ساتھ ملائے جائیں بلکہ ایک ایمیجنیٹیو تخیلاتی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ ایمیجز کو ایکس مختلف ایمیجز میں تنکنگ کا عمل ہے جو کہ ایمیجز میں تنکنگ کا عمل ہے سوچ کا عمل ہے یہی رومینٹسیزم کا تصور ہے تصور آرٹ بھی ہے کہ ایمیجز پر تنکنگ کرتے ہوئے وہ سامنے لاتا ہے انسانی سپریٹ کا خارج کی طرف ایک ظہور ایک ایکسپریشن آف ایمیجنیشن ہی آرٹ ہوتا ہے مطلب انسانی سپریٹ جب خارج ہوتی ہے تو خارج کی طرف جب وہ ایکسپریشن آف ایمیجنیشن ایمیجنیشن کو ایکسپریشن ایکسپریس کرتا ہے اس کو ظہور میں لاتا ہے ظاہر کرتا تو یہ آرٹ ہوتا ہے ہسٹری آف آرٹ میں ہیگل یہی ایمیجنیٹیو ایکسپریشن ہی دیکھتا ہے ان کے روح سے مصری آرٹ زیادہ تر مذہبی آرٹ تھا کلاسک آرٹ زیادہ تر باترتیب اور ہارمنی کا پیغام ہی تھا رومنٹک آرٹ ایک قسم سے ایمیجنیٹیو انفولڈنگ آرٹ تھا اور ہیگل کی روح سے یہ تمام آرٹ ہسٹری میں اپنے آپ کو انفولڈنگ کے پراسس کا پراسس ہی تھا ایک قسم سے یہ آرٹ ایک کانشیس بینگ ہی تھا یہ یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے امید رکھتا ہوں کہ جتنے سٹوڈنٹ ہیں بیس کے وہ اس کو اگر ہور سے اس لیکچر کو سنیں اور اس کو پڑھیں تو وہ سمجھ مطلب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ